شامی صاحب سر کل ہم ڈسکس کر رہے تھے بلکہ کچھ دنوں سے جو ٹرائیبینلز بنے اسلام آباد میں الیکشن ٹریبونر جی سر ایک اسلام آباد آئی کورٹ کے جج جو ہیں ان پر مشاہل جی ہاں تو وہ آج سر ایلاف چلے گئے وہ الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیا جائے جہاں گیری صاحب نہ سنیں ٹریبونر تو اور کوئی تھا ہی نہیں کوئی اور سنیں ہم نے ارز کیا تھا کہ یہ ان پر ایسیڈنٹر ہے بلکل سر الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست قبول کر لی اور میں نے سر جو ہے پکڑ لیا دونوں ہاتھوں سے اور سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یعنی روڑا جو ہے اٹھا کے اپنے سر پہ ماروں یا فیصلہ کرنے والوں کے سر پہ ماروں دکھاتے ہیں ذرا چار جون کو آپ کیا فرمارے تھے دکھائیے جی شامی صاحب نے کیا کہا تھا اس طرح کی درخواست جو ہے وہ ہیرنگ کے لیے مندور ہی نہیں ہونی چاہیے اگر اس طریقے سے عدالت کی کاروائی میں خلل پڑے تو کل تو پھر ہر کاروائی میں خلل پڑ جائے گا عدالتیں جو ہیں مدعی یا مدع علی جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق مقرر نہیں کیا جا سکتے جب کاروائی شروع ہو جائے کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مقدمہ تبدیل کر دے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی مقدمہ کی سماعت ہو رہی ہو تو اس کو تبدیل کر دے اس سے بڑی نانصافی تو ہو نہیں سکتی جب آپ اس کی جج پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے بعد جج پر معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے اب آج سر یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن نے جج صاحب کو روک دیا کہ آپ جو الیکشن ٹریمینل جج وہ کام نہیں کر سکتے مگر جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اس حکم پر عمل درامت روک دیا اور انہوں نے یہ بڑا برہمی کا اذار کیا کہ ججوں کی توہین اس طرح کی کہ ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں بے سروپہ درخواست نہیں کی جائیں توہین اعدالت کی یعنی کاروائی کریں گے ثبوت لے کے آئیں بالکل درست کیا اور یہ روش ختم ہونی چاہیے اور جو وکیل اس طرح کے حرکتیں کریں اور جو کلائنٹ ہیں اگر کلائنٹ تو بے وکوفی کر سکتے ہیں وکیل کو تو نہیں کرنی چاہیے وکیل کو بتانا چاہیے کانون کیا ہے ذابطہ کیا ہے قائدہ کیا ہے تو بارحال یہ تو یہ تماشا تو نیا لگا ہے پاکستان میں ہر روز ایک نیا تماشا لگتا ہے لگتا کہ ہی سرکس میں بیٹھے ہوئے ہیں بارحال 24 جن تک ملتوی ہو گئی لیکن اگلی سماعت انہوں نے انجو مکیل کو بھی اور اٹرنی جنرل کو بھی آو بھی بتاؤ ہاں جی فارم 47 45 جو تمہارے پاس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کیا اختیار ہے کہ وہ سارا کا سارا ریکارڈ بنگوا ہے کون نے ریکارڈ بنگوا ہے تو پھر پیٹیشن کس بات کی ہے فیصلہ تو پھر ٹریبونل نے کرنا ہے نا لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ رہوں کس کس کی مور ہے سر محضر لگی ہوئی اچھا اب ایک بات سننے ہوں ابھی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو سہتما اس کے سٹی جنرل یعنی ساؤگ ایشیا امتیاز عالم صاحب بڑے ماشاء اللہ دب دب کے ہمارے جنرلسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو نرندر مودی صاحب سے اور انڈیا سے مذاقرات کے لیے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک آل پارٹیز کمیٹی بنا دی جائے ان کا نرندر مودی کو جو پیغام دیا انہوں نے ٹویٹ کیا جس کا جواب بھی آیا اس کا بڑے مصبت بڑے اچھا ٹویٹ تھا اس کا جواب بھی آیا اور بڑی خرزگالی کا مدارہ ہوا تو اب یہ بات بس پکڑ لیا جائے اس لکتے کو اس لمحے کو پکڑ لیں اور بات آگے چلائیں تاکہ کوئی سکون آئے کوئی پاکستان کو عام دورفت کھلے کوئی آپس میں معاملات بہتر ہوں اور مسائل بھی تلازات بھی حل کریں اب میں نے ان کی بات تو مجھے اچھی لگی آل پارٹیز کمیٹی کیسے بن جائے گی بھئی خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو پہلے تو امتحان عالم صاحب پہلے تو ایک کمیٹی بنائیں جو خان صاحب سے معاملات تیہ کریں یہاں آپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھیں آپس میں بھی تیہ کریں پھر انڈیا سے بھی تیہ کر لیں پہلے ان کو ایک پیچ پہ لیا ہے پہلا قدم پہلے